بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب کو سائبر ٹیک میں ویلکم کہتے ہیں آج کی ویڈیو ہے ریکویسٹ کے اوپر عبداللہ اور جو باقی ایک دو تین دوست ہیں ہمارے تو انہوں نے پاک ڈراب شیپنگ کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں جیسے ایج سی کا تو میں نے کافی ویڈیوز بنا لیے اور ایج سی کے ٹکر کا جو ایک اور جو سروس ہے پاکستان میں ڈراب شیپنگ کے اوپ پاک ڈراب شیپنگ ہے یہ تھوڑی سی ایکسپینسیب ہے ملہ آپ ریسٹریشن کے معاملے میں ایج سی جیسے آپ سے کوئی چارج نہیں کرتی فری اپ کونسٹ آپ کے ریسٹریشن ہو جاتی اور آپ میمبر بن جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ اپنے پرڈکٹ سیل وہاں کر سکتے ہیں نہیں نہیں ڈراب شیپنگ کر سکتے ہیں ان کے پرڈکٹ اٹھا کے لیکن پاک ڈراب شیپنگ یہ ہے کہ شروع میں چار ہزار روپے ریسٹریشن پیس لیتی ہے آپ سے اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ان کے دو بزنس موڈیول ہے ایک یہ ہے کہ آپ یہ پرڈکٹ اٹھا کے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگا کے ڈراب شیپنگ کریں اور یہ ڈیلیور کریں گے اپنے جو ڈیلیوری کی 300 500 300 روپے چارجے سے یہ لیں گے باقی آپ کے جو پروپٹ مارجن ہوگا وہ آپ کے ایک آنڈ میں آئے گا ایک تو یہ موڈیول ہے دوسرا جو ان کا موڈیول ہے وہ ہے ادر پلیٹ فارم جس میں دراز بھی ہے اور جیسے اگر کوئی اور پلیٹ فارم ہو دراز کی علاوہ سپوس کا لیالی ایکسپریس ہے تو وہاں پہ اگر آپ نے سیل کرنے تو ان کا ایک الگ طریقہ کار ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کر لیتا ہوں یہاں پہ جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاک ڈراب شیپنگوں پر کام کریں ایک بات یاد رکھئے کہ پاکستان میں کوئی کوئی کوسٹ آپ کو دینی پڑتی ہے تو آپ کی محنت ہوتی ہے یا تو پیسہ ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بلکل فری میں آپ کر لیں گے تو یہ امپوسیول ہے اچھا اب یہ جو سائیڈ ہے یہ اسلام آباد سے آپریٹ ہو رہی ان کا کراچی میں بھی ویراؤس ہے اور اسلام آباد بیریٹ آن سے چل رہی ہے یہ آپ ان کا کانٹیک نمبر بھی آ رہے ہیں ای میل بھی آ رہے ہیں تو آپ انکوائری کر کے ان سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ مینیو میں اگر آپ دیکھے ٹاپ پہ تو پریکوینٹلی آس کویسٹنس بھی ہے یہاں پہ اور ٹریننگ این گائیڈ بھی ہے اور ٹرمز بھی ہے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں جیسے دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پریکوینٹلی آس کویسٹن کے اندر آ کے یہاں پہ آپ کی تمام سوالوں کی جواب مل جائیں گے یہ بنے بنائے ملک سوال جواب ہیں تو یہ آپ کو جائیں گے جیسے لکھا ہے کہ کیا ڈرپ شیپنگ کا بزنس علال ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ان کے ایک آرٹیکل یا ایک ویڈیو آ جائے گی جس کو آپ دیکھیں ملک مطمئن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یہاں پہ یہ پریکوینٹلی آس کویسٹن ہے اس کے علاوہ جیسے اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو یہ ٹرمین کنڈیشن ہے ان کی کیونکہ اگر آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے یہاں پہ ٹرمین کنڈیشن ہے اور ٹرمین کنڈیشن کیا ہے کہ پروڈک کے حوالے سے ہے کہ ریجیٹریشن فیس چار ہزار روپے ہیں صحیح ہیں اور جیسے پر ایٹم جو پیکجنگ ہوگی چالیس روپے ہوگی ارخال سے ٹو پپٹی جو ان کی ڈیلیوری چارجز ہے دونوں ملا کے ٹو نائنٹی تک یہ آپ سے کارٹیں گے یعنی آپ نے اپنا مارجن جو پروڈ مارجن رکھنا ہے اس میں یہ ٹو پپٹی شامل کرنے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیوری کی چارجز وغیرہ اس کے علاوہ جیسے دیکھیں یہاں پہ گر ہم ٹرننگ اس کی بات کریں تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ دو آپشن آپ کو دے رہے کیا آپ ان کے ساتھ یعنی اپنی ویب سائٹ بنا کے کام کریں یا دراز یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر آپ کام کریں سب سے پہلی چیز جو ہے پاک ڈرک شیپنگ کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے ریسٹریشن لینی ہے جیسے میں آپ کو یہ آن دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ نے ان کے ریسٹریشن لینی ہے چارزار روپے کی ہے آپ ریجسٹر ہو جائیں گے ان کے ساتھ میمبر بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اگر آپ میمبرشپ نہیں لیتے چارزار کن کی یعنی یہ ون ٹائم میمبرشپ ہے ریسٹریشن فیس ہے اگر آپ یہ نہیں لیتے تو آپ کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ پہ کیسے کرنا ہے سارے انہوں نے ترکے کار یہاں پہ بتایا ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایکٹیویشن کا انہوں نے پورا ایک آرٹکل دیا ہوئے ہیں اس کو پڑھ کے کس طرح آپ نے ایکاونٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہاں سائن اپ ہونا ہے نورمل اس کے بعد پھر ان کا یہ پروسیجر ہے پورا سمجھایا ہوئے ہیں کہ اردو میں ہی لکھا ہوئے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ریسٹرٹ کیسے ہونا ہے تو یہ چارزار روپے آپ سے لیں گے میرے خالصے ہیزی پیسر میں بھی ہے بینک ایکاؤنٹ ٹرانسفر بھی ہے تو پیمنٹ کی ہے یہاں پہ آپ کو آپ کو اپشن مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ نمبر دیا وٹس اپ پہتا اس کا آپ جا کے پھر کونٹیک کر سکتے ہیں تو خیر اب جیسے ریسٹرٹیشن آپ نے کر لی سہی ہے سپوس کر لی آپ نے ریسٹرٹیشن کر لی چارزار روپے دے دیئے اور آپ کام کرنا چاہ رہے دراز پہ دراز پہ آپ ان کے پروڈکٹ سیل کرنا چاہ رہے تو آپ کر سکتے بلکل اب اس میں کچھ ایکسٹرہ آپ کو پیہ کرنا پڑے گا جیسے پیکجنگ کے یعنی بیس روپے یہ لیتا ہے جیسے دراز کے لیے یہ لکھا ہے اگر آپ دراز کے علاوہ آڈر لیتے ہیں دراز کے علاوہ یہ بیس روپے لیتے ہیں اور دراز کے میرے حال سے تیس یا چالیس روپے لیتے ہیں یہ جو پیکجنگ ہوتی اس کی الگ پیسے لیتے ہیں چالیس روپے یہ لکھا ہوا ہے تو ملکہ پچاس ہارٹھ روپے دراز کے جو اپنے انویلیپس ہوتے ہیں ان کے بھی یہ پیسے آپ سے لیں گے اور اسی کے اوپر یعنی آپ کا سٹور جو بھی آپ نے سٹور بنایا وہی اسی کا نام لکھ کے باقی ڈیلیوری سب یہ خود ہی کریں گے اور ریٹن میں آپ کو کیا کرنا ہوگا یعنی آپ جو دراز کے سٹور بنائیں گے تو اس میں جو ایڈرس ہے وہ آپ ان کا دیں گے ٹھیک ہے ان کا ایڈرس دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے آپ کو پروڈک ریٹن ہوتے تو ان کے باس ہی جائے گا اور یہ خود ہی اس کو دیکھ لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس آئے گا پھر آپ ان کو سینڈ کریں گے تو آپ کے لئے بہت مہنگا ہو جائے گا ایکسپنس ڈبل ہو جائیں گے تو آپ نے ایڈرس پارک ڈراؤک شیپنگ کا دینا ہے جیسے آپ کی ریسٹریشن ہو جائیں گے یہ آپ کو ایڈرس دے دیں گے اپنا تو ریٹن ساری اسی پہ جائیں گے تو اس سے آپ کا نقصان کم ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ریسٹریشن کرنے کے بعد دراز پر سٹور بنا دینا ہے اور یہاں پہ انہوں نے ویڈیوز بھی دیوئی ہے کہ دراز پر سٹور آپ نے کیسے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ سٹیپ نمبر ٹو پہ ہیں تو دراز کے سٹور آپ بنا کے پھر انہی کی پروڈک جو لسٹ کرنا چاہ رہے آپ اپلوڈ کر لیں باقی یہ جو آپ کے ریسٹریشن ہو جائے گی پیسے آپ دیں گے تو ووٹس اپ پہ یہ یا باقی اپنے ٹرمین کنڈیشن بھی آپ کو سارے سمجھا دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے یہ پیسے کوئی نہیں لیں گے بلہ اب یہ خود ہی دراز پر جیسے آرڈر آئے گا تو آپ ان کو پاروٹ کریں گے یہاں پہ ان کے سسٹم میں اور یہ خود ہی اس کو ڈیلیور کریں گے صحیح ہے اور کیونکہ یہ آپ کے لئے الگ سے پھر ایکاؤنٹ کو لوائیں گے دراز کے اپنے سسٹم کے اندر تو ان کو پتا چلے گا کہ یہ دراز کے انویلپ میں یہ چیز ہمیں پیک کر کے ڈیلیور کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو بھی پیکجنگ خرچہ آئے گا وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ یہ جو انویلپس ہے ان کے قیمت ہے پچاس ساٹھ روپے سو روپے جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے شروع میں ٹھیک ہے تو پرائز میں آپ نے اس کو ایڈیسٹ کر دینا ہے ڈیلیوری بھی آپ کو بتا دیں گے اپنا مارجن آپ نے رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں تب ہوگی جب آپ ریسٹریشن کر لیں گے تو ایک ایک چیز آپ کو پتا چل جائے گی بتا دیں گے آپ کو نہیں تو یہاں پہ بھی یہ لکھا ہویا اگر آپ ان کے ویب سائٹ کے اوپر آپ آئیں گے تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہویا اس میں جو پیکجنگ کے اور ڈیلیوری کے دونوں کے پیسے اس میں یعنی یہاں پہ انہوں نے مینشن کی ہوئے اپنے ریسٹریشن کے علاوہ ملہب یہ ایچ ایسی والا موڈیول ہے یہاں پہ سہم یہ اسی طرح کام ہوتا ہے یعنی بزنس موڈل سہم یہ لیکن بس یہ ہے کہ انہوں نے ریسٹریشن کے فیس رکھی ہے چارزار اور انہوں نے ایچ ایسی جو ہے دراز پہ ملہب آپ کو نہیں دیتا سرویس لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو دراز یا ادھر پلیٹ فارم کے اوپر دے رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی چیزیں یہ لوگ دیتے ہیں جیسے اپنے پروڈکٹ کی جو پیکیجنگ ہے اس کو کسٹمائز کرنا ہے اپنے نام سے آپ نے کوئی اپنی کپنی بنائی بی ایچ او ٹی سی گھر سے آپ چلا رہے ہیں آپ کا لوگو ہے کوئی ڈیزائن ہے آپ وہ پرینٹ کرا کے ان سے بول کے یعنی پرینٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو ان سے بول کے آپ پرینٹ کروا سکتے ہیں یہ پروپر آپ کا لیبل وغیر پرینٹ کرا کے آگے ایک کسٹمر کو پاروٹ کرے گا جیسے آپ نے ہو بھی کرنا ہو بھی ان کے پاس اویلیبل ہے یعنی ای کامرس ارلیٹ تمام سولوشن یہ دیتا ہے بس ان کے جو مسئلہ ہے کہ شروع میں ہم کو چار ہزار روپے دینے ریسٹریشن کی اس کے بعد جو ہے کراپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کوشش کروں ان سے بات کر کے اور ایک ایک ڈیمو ایک آنٹ ان سے لے لوں جس میں آپ کو میں اندر ان کے سسٹم دکھا سکھوں کیا کیا آپشن ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میں نے تو آرڈی بنائی ہے ابھی اس پہ لیکن یہ کہہ رہے کہ ایکٹیویٹ کر لو میں کانٹیک کروں ان سے بھی اور ساری چیزیں ایک ڈیمو ایک آنٹ لے کے پھر اس کے اندر آپ کو مزید ویڈیو بنا کے دکھا دوں گا لیکن ان کا یہ ہے کہ جیسے آپ کے ریسٹریشن ہو جائے ایکٹیویشن چارہ در کی ہو جائے وہ بہت آسان ہے پھر سیمپلز آئے اگر اس کے بعد بھی کوئی ایشو آئے تو پھر آپ مجھے بتاتے نا انشاءاللہ گائٹ کرلوں گا اسی میں پاک ڈراب شیفنگ یہی ہے کہ آپ دراز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں دوسرے پلیٹ فارم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں یہ رکھے کہ آپ کے ایکسپینس بڑھ جائے گا اسے ایچ ایچی میں اتنا نہیں بڑھتا ہے یہاں پہ بڑھے گا کیونکہ دراز کی جو انویلپس بغیر ہے پیکجنگ تھوڑی سی مہنگی ہے فلیٹ نہیں ہے کیونکہ اس پر لوگو ان کا پرنٹ ہوا ہوتا ہے سارا اور یہ سارا کام لوگو پرنٹ کرانا اور دراز کی انویلپس سب انہی کا ہوگا یہی کریں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف پروڈکٹ کی مارکٹنگ کر کے سیل کرنا ہے اور اپنا مارجن رکھے بس اور کچھ نہیں ہے اور دراز کے سٹور بھی آپ کے ہنڈ آور ہوگا آپ کے پاس ہی ہوگا اور اس کے جو پیسے جو ملیں گے جو پروپٹ ہوگا وہ بھی آپ کو آپ کی ایک آنڈ میں ٹرانسپر ہوگا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنے ہو یا سمجھ میں نہیں آئی ہو تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور آپ کو ایکسپلین کر کے بتا دوں کیونکہ جب تک ہم اس سسٹم کے اندر نہیں جائیں گے تو مجید چیزیں ہم یہاں پر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ٹوپیک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ